السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس فید نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جی آج کی جو ویڈیو کا ہمارا پرپس ہے یہ ویڈیو اون ڈمانڈ ہے کچھ سسکرائبرز نے نیچے کومنٹ کیا تھا کومنٹ سیکشن میں ویڈیوز کے چند سٹاکس کا نام انہوں نے منشن کیا تھا کہ ان سٹاکس کے متعلق ایک ویڈیو بنائیں تو آج ہم اپنے ویورز کی فرمائش پہ ان سٹاکس پہ ویڈیو بنائیں گے ان سٹاکس کے فنڈمنٹلز کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ میری کیا رائے ہے یہ سٹاکس فیوچر میں کیسا پرپورم کریں چلیں آج کی مارکیٹ کے متعلق تھوڑی بات کر لیتا یہ آج کی جو مارکیٹ تھی اس میں بہت اتار چڑھا ہو رہا مارکیٹ نے دو سنتیس تک جو ہے چار سو پوائنٹ تک لوس کر دیئے تھے لیکن مارکیٹ نے آخری گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر چار سو پوائنٹ جو ہیں وہ ریکاور کیے اور جو مارکیٹ نے کلوزنگ ہے وہ تھرٹی سیون پوائنٹ سکس تھری پرسنٹ جو ہے نیگٹیو دیئے آؤٹسٹیننگ ریکاوری تھی مارکیٹ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا مارکیٹ سے کہ مارکیٹ اتنی اچھی ریکاوری کرے گی یا ریکاوری آج دے دے گی سب کا یہی خیال تھا کہ مارکیٹ آج نیگٹیو میں کلوز ہوگی اور تین چار سو پوائنٹ نیگٹیو بھی رہی لیکن ماشاءاللہ سے مارکیٹ کی پرفارمنس کافی قدر بہتر رہی انشاءاللہ آنے والے وقت میں مارکیٹ جو ہے بولش ٹرینڈ کی طرف گامزن ہوگی وہ سٹوکز تھے جنہوں نے آج بھی کافی اچھا پرفارمن کیا جیسے فروز میں لیمٹیڈ ہے اچھا خاصا گین دیکھا گیا اس میں این آر آئیل میں اس میں این آر آئیل میں مزید بھی پوٹینشل ہے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں مزید پوٹینشل ہے اس میں یہ مزید گین اس میں دیکھا جائے گا آؤٹسٹننگ پرفارمنس ہے بس مارکیٹ نیچے آنے کی بجا سے نیگٹیو میں چلا گیا سسٹم میں دیکھیں کافی پوزیٹیوٹی دیکھی گئی ہے ٹکنیولوجی سیکٹر کا سٹوک ہے آپ کو بتا جب بھی مارکیٹ میں مندلی آتی ہے تو جو زیادہ انویسٹر نے وہ ٹکنیولوجی سیکٹر کی رخ کر لے دیں اپنا ٹی آر جی کی بھی پرفارمنس کافی اچھی رہی ہے اسی طرح لکسیمنٹ اس نے بھی پوزیٹیو پرفارمن کیا یہی وہ سٹوکس ہیں مارکیٹ کو تین چار سو پوائنٹ نیگٹیو میں بند نہیں ہونا دیا اور انہی سٹوکس کی وجہ سے جو مارکیٹ ہے اس نے اپنے جو پوائنٹس لوز کیا تھے وہ ریکاور کر لیا چلیں جی اپنی ویڈیو کو اغاز کرتے ہیں جس سٹوک کی مجھے ریکویسٹ سب زیادہ آ رہی تھی وہ ونسی آن کی آ رہی تھی اس کے مطلق آپ ویڈیو بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ اس سٹوک کی پرفارمنس کیسی ہے اور یہ اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھا جانا چاہیے رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو اس کے ساتھ موسک بنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی شریعہ کمپلائنس کمپنی ہے اس کے علاوہ یہ جو تیکنولوجی سیکٹر کا سٹوک ہے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس ہے آپ یہاں کمپنی برینڈز میں آ کے دیکھیں گے تو ونسی آن لیمیٹیڈ اور اوکٹوپس ڈیجیٹل جو اوکٹوپس تھا یہ بھی پاکستان سٹوک مارکی لسٹیڈ ہے اوکٹوپس کی جو ایٹی پرسنٹ ہولڈنگ ہے وہ ہے ونسی آن کے پاس یعنی کہ جو اس کے پروفٹ کا ایٹی پرسنٹ جو پروفٹ آفٹر ٹیکس جو اس کا پروفٹ ہے وہ بھی ونسی آن کو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا سیکٹر ہے جس نے اپنی جو ہے انویسمنٹ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دی ہے ڈیویڈنگ ونسی آن کم دے رہے لیکن اپنے کاروبار میں پیسہ رینویسٹ کر رہا ہے اور اس کو مزید انکریز کر رہا ہے اپنے بزنس کو ان فیوچر اس میں جو بھی شیئر ہولڈرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا کمپنی کا فری فلوڈ دیکھ سکتے ہیں 30% ہے ارننگ پر شیئر آپ سٹوک کا دیکھ سکتے ہیں 4.90 ہے ڈیویڈنگ یل سٹوک کی اتنی نہیں ہے کیونکہ سٹوک جو اپنا پروفٹ رینویسٹ کر رہا ہے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بیٹا ویلیو سٹوک کی دیکھ سکتے ہیں ابھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ مسلسل ڈاؤنٹرینڈ میں ہے لیکن جو سٹوک کی کرنٹ ویلیو ہے وہ 75.67 ہے آپ اس سٹوک کو بائے کریں انشاءاللہ یہ فیوچر میں آپ کو اچھا ریٹرن بھی دے گا اور ان فیوچر یہ سٹوک ڈیویڈنگ سٹوک بن جائے گا بلو چپ سٹوک تو یہ آل ریڈی ہے اس کے علاوہ مزید اگر آپ اس کے فنڈامینٹلز چیک کرنا چاہے فائنینشلز میں جا کے چیک کر سکتے ہیں مکمل اس کی ڈیٹیل اویلیبل ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس جو ہے اس کی ڈیک ٹو ایکویٹی اے ٹو زی اس کی سیلز کتنی ہے سارا آپ یہاں سے انیلیسز کر سکتے ہیں چلیں جی اپنے نیکس سٹوک کی طرف چلتے ہیں نیکس سٹوک جی یو بیل ہے جس کی فرمائش آئی تھی یو بیل کا بیس سال کا چارچ ہے کر سکتے ہیں جو سٹوک کا ہائی ہے وہ 275.38 ہے جو کرنٹ پرائز اس پر سٹوک ٹیٹ ٹریڈ کر رہا ہے وہ 115.45 پیسے ہے آج کی جو کلوزنگ ہے سٹوک نے نیگٹیو میں کلوز ہویا ہے مینس 0.18 ارننگ پر شیئر آپ چیک کر سکتے ہیں سٹوک کی 22.67 پرسنٹ ہے پرائز تو بک ویلیو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی ڈیکٹو ایکویٹی زیرو ہے جو کی آؤٹس ٹریننگ ہے نمبر آف فری فلوٹ جو شیئر ہے وہ 40 پرسنٹ ہے جو سب سے اچھی بات آپ چیک کر سکتے ہیں دکی ہیں کہ اس سال کا جو سٹوک کا ڈیویڈنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ڈیویڈنٹ ہییلڈ جو ہے اس سال کی سب سے زیادہ 16.79 پرسنٹ اس سال اس سٹوک نے ابھی تک 19 روپے تاکyor ڈیویڈنٹ دے دیا 2021 میں جو سٹوک نے ڈیویڈنٹ دیا تھا وہ 18 روپے کا دیا تھا 2020 میں 12 روپے کا چیک کر سکتے ہیں سٹوک کے ڈیویڈنٹ میں اس کے مسلسل ڈیویڈنٹ میں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ظاہر اسی بات ہے جب کب بزنس گرو کرے گا بزنس ایکسپینڈ کرے گا کمپنی کے پروفیٹ مارجن میں بھی اضافہ ہو گا تو سب سے آپ کو بتا اس ٹائم جو بینکنگ سیکٹر کے جتنے بھی سٹاکس ہیں وہ سب سے اچھا اس ٹائم پرفارم کر رہے ہیں چاہے وہ الائیڈ بینک کو یا میزان بینک کو اسی طرح یو بیل بھی بہت اچھا پرفارم مزید اس کے متعلق اگر مزید ٹیکنیکل چیک کرنا چاہے تو فائنیشلز میں جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو اے ٹوزیز کی مکمل رپورٹس اور ڈیٹیل مل جائیں یہ دو سٹاکس تھے جنگی ریکویسٹ آئی تھی اگر آپ کسی سٹاک کے متعلق انیلیسز کی دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریے گا تاکہ آپ کے لیے اس سٹاک کا مکمل انیلیسز کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کر سکوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ آیا آپ اس سٹاک کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کریں کر سکتے ہیں یہاں آپ اس کو سیل کر دیں شورٹ ام امید ہے تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دی جائے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو سکے تمام دوستوں کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا انشاء اللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ